اسلام علیکم میں نے جیسے آپ کو بتایا خان صاحب کے بہت سارے شعر موجود ہیں خان صاحب کے ایک اور شعر عمر سلطان بھائی جو ہماری صدیہ موجود ہیں اور یہ میں ان سے یہی پوچھوں گی عمر بھائی آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ خان صاحب کی ساتھ کب سے ہیں اور آپ کو سنا تھا کہ آپ کے ناک کا فریکچر بھی ہوا ہے تو آپ کو دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں خان صاحب سے کو چھوڑ دیں میں 2013 میں خیر میں اسلامباد میں رہتا ہوں اسلامباد میں پیدا ہوں 2013 میں تب سے میں اٹیچ ہوں خان صاحب کے ساتھ اور کوئی یہ اٹیچمنٹ صرف وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے جو کسی مطلب مفاد کے لیے ہو یا کوئی اور میرا کوئی ٹارگٹ ہو جو میں نے اچیف کرنا ہو مطلب بس صرف پیار ہے ایک عشق ہے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ہمیں پتا ہے وہ اتنا جو ہارڈ ورک ہے اتنی ان کی افرٹ ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی جان بھی انہوں نے سٹیک پر دی 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 ہے تو اسی لیے ہے اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں میری زندگی میں اب بہار کچھ نہیں ہے لائف سٹائل ہی اب یہ ہی ہے تو میں سب کچھ آپ دیکھیں ہم اتنا سوچنی کی اس میں باقشی نہیں ہے ہی بون فریکچر ہونا it's not a big deal کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کا کامپلیکس میں ہوا تھا جب یہ جب ہم جوڈیشل کامپلیکس گئے تھے جی جی وہاں پہ ہیرنگ تھی خان صاحب کی تو میں افشلی کوڈینیشن کر رہا تھا بیٹوین چیرمن اور وہاں پہ جو افشلز تھے کیونکہ زائر ہے ایک آپ کو فوکر پرسن چاہیے ہوتا ہے آپ جنی چیزوں پہ جب مانیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہاں پہ ہوا اور چیف آف سٹاف ہیں وہ شبلی فراس صاحب وہ بھی وہاں پہ تھے تو میں کیونکہ خان صاحب سے کچھ دیر پہلے انٹر ہو گیا تھا وہاں پہ ارینجمنٹس وغیرہ دیکھنے تھے گاڑی کا گاڑی کی انٹری اور خان صاحب میں جس پاتھ سے گزرنا تھا اس کو دیکھنا تھا تو وہاں پہ میرا حالہ کے کوٹ میں نام بھی نوٹڈ تھا گیس ریسٹ جو ہوتی ہے جو سٹاف جاتا ہے چیرمن کے ساتھ اس میں بھی تو پھر بھی کچھ لوگ تھے بڑے عجیب تو وہ کھڑے رہے تھے انہوں نے کچھ دیر بعد مجھ پہ اٹیک کیا میرے موہ پہ انہوں نے سارے ڈنڈے وغیرہ موہ تمہارے سر پہ شوڑلر پہ اور ایک دو آفیسرز نے مجھے آکے وہاں پہ سیکیور بھی کیا اور ان کو یہ کنوے کیا کہ یہ کورڈینیشن کر رہے ہیں اور یہ کوئی اس میں سے جو موب ہے اس سے کوئی بندہ اندر جائے پوپ ان نہیں کر گیا یا اندر آکے ہمارے لئے ہرڈل پریئیٹ نہیں کر رہا لیکن تب تک اتنا خیر بلیڈنگ ہو چکی تھی بہت ساری پھر مجھے لوئرز نے وہاں پہ آکے پروٹیکٹ کیا ہمارے جو ٹیم ہے جو خان صاحب کی انہوں نے اور انہوں نے مجھے پھر کورٹ میں لیٹے گئے اور جج کے سامنے مجھے جائے وہ پریزنٹ کیا میں نے وہاں پہ جج صاحب کو اپنا سارا کیس بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوئے میں جج صاحب سے بات کر رہا تھا تو اس وقت سیم نیوز آئی مجھے شبلی بھائی میرے بڑوں کی طرح ان کے ساتھ سیم انسیڈنٹ ہوا ان کو میں نے انڈل کر کے تو پریزنر وین میں ڈالا گیا مجھے بھی آلموسٹ پریزنر وین میں ڈال دیا گیا تھا لیکن مجھے جب مار رہے تھے تو جو لوگ اڈگر تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو مت مارو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اور مارو تو اس میں خیر ڈیفرنٹ ایریاز کی پولیس تھی کچھ لوگ مرتب کچھ لوگ یونیفارم میں تھے کچھ اور کپڑوں میں بھی تھے تو خیر بس کہ انسیڈنٹ ہوا تو کوئی ایسا ہی شو نہیں تھا تو جب میں جج صاحب کو بریف کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوئے تو سیم سٹوری ہی وہ شبلی فراس صاحب کی اندر ایک لائر ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو مان انڈل کر کے تو اس میں جو وین میں ڈال دیا گیا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی کونسی ایسی چیز ہے ایسی موٹیویشنل چیز ہے یا کونسی ایسی بہادری ہے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا آپ کو انسپائر کیا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ رہیں اور ان کو نہ چھوڑیں اور آپ نے خان صاحب کے جو خان صاحب کا خیال کیا اتنے شیلنگ کے باوجود اتنی تکلیفوں کے باوجود کیا ایسی ادہ ہے ان کی جو آپ کو انسپائر کرتی ہے دیکھیں الحمدللہ جو awareness ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑا gift ہوتا ہے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ بہت ہی قسمت والے ہوتے ہیں کہ آپ کو awareness ملتی ہے تو الحمدللہ اپنی life میں اتنا کچھ دیکھ لیا تھا جب تک ان کو join کیا ان کے ساتھ attach ہوئے کہ مطلب کچھ ہے ہی نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ دلیری کی کیا قصصے سنا ہوں یا ایسی کیا باتیں سنا آپ کو ایوی ڈی مطلب آپ کو ہر وقت ون ملین آپ کو شاید ایسی چیزیں ملیں گی مطلب آپ کہیں گے کہ what a man وہ ماشاءاللہ ہیرو ہیں وہ مطلب لکس میں بات نہیں کر رہا یہ بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہنسن ہے تو اس لیے لوگوں نے پسند کرتے ہیں وہ الحمدللہ وہ ایک ایسے انسان ہے کہ آپ کو ایک ایک قدم پہ آپ ان سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اب آپ کے لیفٹ رائٹ آپ چور بھی دیکھیں گے ڈاکو بھی دیکھیں گے ہر طرح کا پاکستان میں ماشاءاللہ بردہ ہے تو ان میں اس سب لوٹ میں آپ کو مطلب خان صاحب کی ملین کے قریب شاید چیزیں مل جائیں گی اگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی تھک جائیں گی کھڑی کھڑی اور ہم تو تھک نہیں سکتے پتاتے ہوئے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں میں کیا اس میں آپ کو بھائی آپ کی ان سب چیزوں نے مجھے انسپائر کر دیا اور میں تو خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے بہت انسپائر ہوتی ہیں اور میں ان سے آپ سب جو لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے ان کے لیے بھی بس دعا کریں ان کے لیے دعا کریں اور ہم کیا مطلب دیوانے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم سے بڑے بڑے بہت دیوانے ہوں گے لیکن ان کے لیے بھی دعا کریں اور بس پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو کیونکہ ہم نے انہیں بہت closely observe کیا ہے جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں وہ پورا پورا دن مطلب چھٹی بھی نہیں کرتے خود آپ سب سے پہلے آپ اپنے گھر پر ٹائم دیتے ہیں آپ جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں وہ ریلیکس ہی نہیں کرتے ہیں وہ صرف آپ ان کا ایک فوکس ہے وہ ہے پاکستان that's it وہ ہے عوام پھر ماشاءاللہ وہ دین کوئی بندہ صرف خان صاحب کی سپیچز کو بیٹھ کے آج سے پچاس ساہ بعد لوگوں کو سنائے تو یہ سپیچز ہی سن سن کے کتنی وہ نسلیں آپ کی مطلب کتنی موٹیویشن ہے اس میں کتنا اس میں دین کا ذکر ہے ہمارے اللہ تعالی کی تعلیمات کا ذکر ہے تو مطلب یہ میں آپ کو داری انڈ نہیں ہو سکتی یہ چیزیں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو بس دعا کریں ان کے لیے بھی سب کے لیے اور ملک کے لیے بہت شروع کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ